ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا یار دو سال بعد یہ کرنا ہے پانچ سال بعد یہ کرنا ہے پھر یہ پلاننگ پھر یہ پلاننگ شیڈول ہے مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے لگتا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ پہ مر گیا تو نو بڈی ٹاک آباؤٹ ایٹ بات ہی نہیں کرتے ارے ہونا یہ چاہیے اکل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کرلو کیونکہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا پھر دنیا کے بارے میں سوچوں مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے یار آرکیٹیک کو بلایا کتنے ٹائم میں بنے گا ایک سال میں اتنے پیسے لگیں گے ایک سال بعد اتنے لاکھ کروڑوں پہ لگا کہ تم گھر میں جاؤ گے قبر میں کل جا سکتے ہو پہلے وہ تو ٹھیک کرلو وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے میں ایک واقعہ نہیں بھولتا ایک بار ہم ہنگ کانگ میں تھے تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریبا تیس بتیس سال ہنگ کانگ میں جاب کی پاکستانی بہت سارے دنیا میں دس دس سال بیس بیس سال تیس تیس سال سے بہار ہے پوری پوری زندگیاں بہار دے دیں یہاں پیسے بھیجتا رہا بھیجتا رہا گھر والوں نے در بڑی سی کوٹ ہی خرید لی ہے اچھا وہ ادھر ہنگ کانگ میں چوکی داری کرتا تھا چوکی دار کی بھی تن خادشی ہوتی ہے اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکی داری کرتا تھا ادھر گھر کے بار ایک چوکی دار رکھ دیا کہ بھر گھر کی خیال نہ رکھو تھوڑے ٹائم اور پیسے کمالوں پھر ایک ہی ساتھ آوں گا بتیس سال اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا اب تو آ جاؤ کہ بس ٹھیک ہے اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ بکیہ زندگی مزے کی گزرے گ سارا سامان پیک کیا اپنے دوستوں کی دعوت کی فیر ویل پارٹی آج آخری دن سب ملکے کھائیں گے پییں گے موچ کریں گے کل سے میں جا رہا ہوں all the way پاکستان اب نہیں آوں گا واپس خدا حافظ پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارڈ ٹیک ہوا اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کر آیا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان آئی جو گھر جو بتیس سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا گھر میں جانے سے پہلے دو گز کی قبر کے اندر چلا گیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں اللہ کرے میں اور آپ سمجھیں ہم غافل ہیں ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے کوئی میسج نہیں آئے گا کوئی پیغام نہیں آئے گا